نمسکار آج ہم بات کرنے والے ہیں بھوان جوسی یعنی کہ جو ابھی آپ ٹرینڈنگ چل رہا آج کل بھوان جوسی کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چیئے تھا بھوان جوسی کے ساتھ جو ہوا تو آج ہم بھوان جوسی کی بات کرنا چاہتے ہیں اب میرا بلوگنگ سے ریلیٹیو چینل ہے پہ لیکن جب اتراخنڈ کی بات آتی ہے نا تو بھائیوں دل پہ لگتی ہے اور جو اتراخنڈ میں ایسا حادثہ ہو رہا ہے جاتا لوگ اتراخنڈ لوگوں کو کس طرح جانتے ہیں ان کے بیوار سے جانتے ہیں ان کے آچرن سے جانتے ہیں اور ان کے صبحوں سے جانتے ہیں تو آج یہ صبح دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے جس پرکار سے ہیوانیت دکھائی ہے لوگوں نے ایسے نہیں کرنا چاہے تھا اگر مان لوگ کوئی لڑکا گلت بھی ہے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بچتی ہے دو ہاتھ سے تعلی بچتی ہے تو اگر آپ کانون بیوستہ نام کی بھی کوئی چیز ہے پہلے ہی آپ پولیس کو انفرومیشن کر دیتے پولیس آ جاتی پھر کانون اپنا فیصلہ سناتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پہ لیکن جس بیرہ میں سے آپ لوگوں نے انہیں مارا ہے یہ بہت ہی غلط ہے آپ نے کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے کانون پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کیا کانون آپ کو ضرور انصاف دلاتا پہ لیکن آپ کے اتنی مار پیٹنے کے بعد آپ نے پولیس کو بلائیا پولیس اس کو ہسپیڈل میں ایڈمیٹ کی اور ترنت اس کی موت ہو گئی یہ بہت ہی دکھ ہے تو میں پلیز ان سے ریکوشٹ کرنا چاہوں گا اتراخن سرکار سے کہ ان کو نیایت دلائیں بھوان جوسی جو کی علموڑا کے رہنے والے ہیں ان کو نیایت دلائیں اور ان کو پریوار کو تھوڑا بہت کچھ حردانہ دلائیں جس کی وجہ سے کہ ان کے پریوار کو تھوڑا بہت مدد مل سکے ان کا ویس اکلوتا بیٹا تھا اور کسی کا اگر اکلوتا بیٹا جاتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ سب ہی جانتے ہوں گے تو میرے آپ لوگوں سے یہی نیوزن ہے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھنا اور آپ میرے اور ویڈیو دیکھو اینے دیکھو پر پلیس اس ویڈیو کو جاتے جاتے شیئر کرنا تاکہ یہ لوگوں تک جا سکے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا اتراخن ہماری پہچان ہمارا صبح ہمارا رہن پہن اس سے ہی جانا جاتا ہے اگر یہ ہی نہیں رہے گا جس پرکار سے ہیویں نے دکھائی اتنی بری طرح ہمارا ہے میں کئی ویڈیو میں دیکھا ہوں اب مان میں یہ نکرہ کی لڑکی صحیح ہے پر یہ بھی نکرہ کی لڑکا غلط ہے دیکھیں کبھی بھی تعلی بچتی ہے تو دو خاص سے بچتی ہے کچھ گلتی لڑکے کی بھی ہوگی کچھ گلتیاں لڑکی کی بھی ہوگی لیکن آپ کو سیدھے پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا آپ کو اپنے کانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا تو میں بڑا دکھ ہوں بڑا دکھ ہے مجھے کہ جس پرکار سے ان کی دیتھ ہوگئی میں ان کے بھگوان ان کے آتما کو سانتی دے میں اسی ویڈیو اسی لئے بنائی ہے آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ میں ضرور بتانا اور پلیز 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 اس ویڈیو کو جازتا سیئر کرنا تاکہ ہماری اتراخن سرکار تک پہنچے اور اس پریوار کو تھوڑا بہت کچھ حردانہ ملے تاکہ ان کا یہ خرچہ چل سکے اگر کسی کا اکلوتا بیٹا مرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہمیں پتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اور آپ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ویڈیو کو ضرور سیئر کرنا اگر آپ اتراخنڈی ہو نہیں بھی ہو تو آپ انسان تو ہوئی اتنے بری طرح کون مارتا ہے پورا ناک مو سارا پھوڑ دیا تھا پر لیکن بہت دکھ ہوا مجھے سب دو چار دن سے نیوز دیکھ رہا ہوں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا پر جب بات اتراخنڈ پہ آتی ہے تو ویڈیو بنانا پڑتا ہے مجھے کیونکہ میں بھی ایک اتراخنڈی ہوں اور ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو اس لئے اس ویڈیو کو ضرور سیئر کریں اور یہ سرکار تک ویڈیو جانی چاہیے تاکہ آنے والے ٹیم میں ان مجھرموں کو ایسی سجا ملے پھر آنے والے ٹیم میں ایسا دوبارہ حاصل سننے کو اتراخنڈ میں نہ ملے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہن جائے اتراخنڈ بندے ماترہ